تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise سلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مشکل حالات میں وزیر آزم کا بڑا فیصلہ پاک اخوان چمن بورڈر کھولنے کا حکم وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں ہم اخوانستان کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت منسوخی کے لیے اپیل دائر نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ 6 فروری 2020 کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دے سرکاری کرزوں میں دگنا اضافہ حکومت کنٹرول میں ناکام جی ڈی پی کے 77.6 فیصد حدف کے بجائے حجم بڑھ کر 83 فیصد ہو جائے گا ہائیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کر لیتے ہیں سپریم کے بعد موسیقی بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں وزیراعظم ممران خان نے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان چمن بورڈر فوری طور پر کھولنے کی ہدایت کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ ہوئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں وزیراعظم ممران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس جیسی آنمی ببا پھوٹنے کے باوجود ہم اپنے اغوان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے پوری طرح یکسو اور پرعظم اغوان عبام کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ چمن اسپن بولدک سرحت کھولنے اور ٹرکوں کو اغوانستان میں داخلہ کی جوازت دینے کی ہدایہ دی ہے وزیراعظم ممران خان کا کہنا ہے کہ بہرانی کیفیت میں ہم پوری ثابت قدمی سے اغوانستان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم ممران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قوم قوم کو متحد ہونا ہوگا افراد تفریز سے زیادہ نقصان ہوگا اگلے ڈیڑھ ماہ میں خود نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا کرونا وائرس سے متعلق سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ چار سے پانچ فیصد مریضوں کو اگر انتہائی نگہ داشت کی ضرورت پیش آئی تو صورتحال خراب ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں دنیا کے تجربے سے فائدہ ہوا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سماجی سطح پر فاصلہ رکھنے کی حکمت عملی موثر ثابت ہوئی ہے عوام پر حجم مقامات پر جانے سے گریس کریں وزیراعظم نے کہا کہ گھبراہٹ میں لوگ خریداری شروع کر دیں گے تو حکومت بھی نہیں سنبھال سکے گی کرونا وائرس سے جنگ قوم جیتے گی تنہا حکومت نہیں جیت سکتی عالمی ادارہ سہت ڈوکٹر پالی تھا ماہی پالا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تحال کوئی ویکسین اور میڈیسن نہیں ہے عالمی ادارہ سہت کے پاکستان میں نمائندے ڈوکٹر پالی تھا کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ بہت اہم ہے اور ساتھ ہی کرونا وائرس کا معاملہ بھی بہت اہم ہے کہ وائرس لوگوں میں تشویش پھیلا رہا ہے اور ادارہ کی جانب سے مکمل ڈیٹا دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس سے دو لاکھ اٹھانوے ہزار سات سو اٹھتر لوگ متاثر ہوئے جبکہ ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ڈاکٹر پالی تھا کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے دو سو آٹھ ہسپتال کو ریجسٹر کیا گیا جبکہ پاکستان میں تیرہ لیبورٹریز کرونا سے متعلق کام کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں تحال کرونا وائرس کی کوئی ویکسین اور میڈیسن نہیں ہے اور محلک وائرس کے خلاف دوسری عدویات سے مدد لی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت انفرادی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا اور مزید ایکشن لینے پڑیں گے جبکہ اس صورتحال میں سوبوں کے ساتھ روابط مزید بڑھانے کی ضرورت ہے قومی اتصاب بیورو نیب نے پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کی زمانت کی منسوخے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں نیب نے سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی زمانت منسوخے کے لیے دائر کی گئی اپیل میں استعداد کی ہے کہ سپریم کورٹ 6 فروری 2020 بیس کے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلدم قرار دے نیب کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ رمضان شگر ملز کے منصوبے کو عوامی منصوبہ ظاہر کیا گیا حمزہ شہباز شریف کے خلاف شکایت آنے پر انکوائری کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا انہوں نے رمضان شگر ملز کو سرکاری خزانے سے فائدہ پہنچوایا نیب نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ شہباز شریف نے دباؤ ڈال کر این او سی حاصل کیا نیب نے اپنی درخواست میں حمزہ شہباز شریف کو فریق بناتے ہوئے عدالت عزمہ سے ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں زمانت دینے کا فیصلہ قلدم قرار دیے جانے کی استعداہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی درخواست زمانت قابل سمات نہیں تھی کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد ملک بھر میں چار سو ستتر تک پہنچ گئی ہے جبکہ کراچی میں وائرس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے وزیر سہت سن ڈاکٹر عزرہ پزل پیچوہ نے سن میں کورونا وائرس کی پہلی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والا کورونا وائرس میں مبتلا مریض دم توڑ گیا ہے نیجی اسپتال میں زیر علاج ستتر سالہ شخص کینسر کے مرز میں مبتلا تھا جابہک شخص کو ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹینشن بھی تھا جبکہ مریض کی کوئی سفری تفصیلات نہیں ہیں ملک بھر میں کورونا وائرس کے مزید سترہ کیسز سامنے آگئے جس کے نتیجے میں مریضوں کی تعداد چار سو ستتر ہو گئی وزیر علیہ پنجاب عثمان بلزار نے ٹوئٹ کیا ہے کہ پنجاب میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد چھانوے ہو گئی ہے جن میں اکتر ظاہرین شامل ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں اب تک ملک بھر میں اس وائرس سے تین افراد کے جابہک ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے سندھ میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ دو سو پیتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں کورونا مریضوں کی تعداد پچیس پنجاب میں چھانوے بلوچستان میں اکیاسی اسلام آباد میں پانچ گلگت بلتستان میں تئیس ہو گئی جبکہ آزاد کشمیر میں ایک مریض زیر علاج ہے بلوچستان حکومت نے پاک ایران سرحت کے قریب تختان کے مقام سے مزید ایک ہزار چھ سو ترپن زائرین کو اپنے اپنے مطالقہ صوبوں کی جانب روانہ کر دیا ہے لیوی حکام کا کہنا ہے کہ بیالیس بسوں میں سوار زائرین کو پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر روانہ کیا گیا ہے کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہیں پاکستان سٹاک مارکٹ بھی اس سے محفوظ نہیں ہنڈر انڈیکس گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے کچھ بات کریں گے حکومت نے اگلے پانچ برسوں کے لیے سرکاری کرزوں کے حجم پر نظر سانی کرتے ہوئے ان میں سو فیصد اصافہ کر کے ان کا تخمینہ سنتالیس اشاریہ چھے ٹریلین اوپے کر دیا ہے جو ملکی معیشت کے حجم کا تین چھتائی ہوں گے اسی چونتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت نے اگلے پانچ برسوں کے لیے سرکاری کرزوں کے حجم پر نظر سانی کرتے ہوئے ان میں سو فیصد اضافہ کر دیا ہے کرزوں کے اس تخمینے کی منظوری اس ہفتے وفاقی قابینہ کے اجلاس میں بجٹ اسٹریٹیجی پیپر میں دی گئی ہزارت خزانہ نے کرزوں کے تخمینے میں یہ اضافہ بلند بجٹ خسارے اور روپے کی قدر کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے موسیقی نون کی حکومت کے خاتمے پر سرکاری کرزوں کا حجم چوبیس اشاریہ دو ٹریلین یا جی ڈی پی کا بہتر اشاریہ ایک فیصد تھا جو موجودہ حکومت میں بڑھ کر سنتالیس اشاریہ چھے ٹریلین روپے اور جی ڈی پی کا ستتر فیصد ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان ملکی کرزوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لی کی حکومتوں کو حدف تنقید بناتے رہتے ہیں گزشتہ سال فروری میں انہوں نے اپنی حکومت کے دوران سرکاری کرزوں میں کمی کر کے انہیں بیس ٹریلین تک لانے کا عظم ظاہر کیا تھا لیکن صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر جاتی نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کے بجٹ اسٹریٹیجی پیپر کو ہی دیکھا جائے تو موجودہ مالی سال کے اختتام پر ہی سرکاری کرزوں میں چھتیس اشاریہ سارٹریلین روپے اضافہ ہو جائے گا روہ مالی سال میں سرکاری کرزوں کا حجم جی ڈی پی کا ستتر اشاریہ چھے فیصد رہنے کا تقمینہ لگایا گیا تھا لیکن یہ بڑھ کر تیرانسی فیصد ہو جائے گا مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنایں گے مگر اس پر ایک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں لیکن وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise